حج آوز کا ایکسٹینشن جو کی ممرا میں بننے والا ہے اس کے خلاف آمانوی پارٹی ہے اسے اپوز کر رہے ہیں حج آوز کا ایکسٹینشن کو بننے میں اور یہ کیوں کر رہے ہیں یہ سنتے ہم انہی کے ممبرز جو کی محمد بغدادی بہتی ایکٹیو ممبر سے آمانوی پارٹی ممرا کے انہی سے زبانی حج آوز جو ہے ممرا کی ضرورت نہیں ہے جیسا آپ جانتے ہیں کہ ممرا میں جو ہے سارے ریاست بھر کے ہمارے ریاست کے تمام عزلہ کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو اگر کسی عزلہ سے مطلب کسی زلے سے کسی کو آنا ہو ممرا میں یا ممبئی آنا ہو تو اپنے اپنے رشتداروں میں دھرو پہ رکھتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ممرا میں ہمارے پر مہارا شمر کی ہی نہیں بلکہ پورے دیج بھر کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو جن کے رشتدار زیادہ کر ممرا یا ممبئی کے اس طرف رہتے ہیں تو وہ آخری سفر جو بانتے ہیں حج کے لئے تو ممبئی یا ممبرا سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو اپنے رشتداروں کو ملتے ہوئے جاتے ہیں اپنے رشتداروں کے گھروں میں رکھتے ہیں تو جو ہسپلیٹی ان کے رشتدار دے دیں گے وہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ حج آوز میں مل پائے گا اور حج آوز ممبرا کی ضرورت ہی نہیں ہے حج آوز ہونا چاہے تو جوگی شریف وغیرہ جو مسلم علاقہ بھی ہے اور اس کے نزدیک ہے ائرپورٹ کے نزدیک ہے یہاں ممبرا میں حج آوز بنایں گے تو حجوں کو تکلیف کا باعث بھی بن جائے گا اس کی جگہ پہ ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ اسکول بنے کالیجز بنے لیبریری بنے جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں اس باتوں کو کہ یہاں پہ اچھی کاسی آئی آئی ٹی این اس کے لئے لیبریری ہو نیٹ کی تیاری کے لئے لیبریری ہو اور کومرس سائنس آرٹس ایسے کالیج بنے یہ ہمارے قوم کی اور ممرا والوں کی ضرورت ہے جی فیلہ ضرورت نہیں ہے بلکل بوسٹ نہیں آئے گا لیکن چنیندہ لوگوں کے جے بھی بھری جائے گی آپ دیکھا جائے تو آج کل ساری جو گورنمنٹ سرکاریں ہوتی ہیں وہ صرف ڈیولیپنٹ میں روڈ سڑکے اور ایسی چیزیں جو عوام کے خاص کام نہ آئے باقی یہ سب بناتے رہتے جس سے ان کی جے بھی بھری جا سکتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی مطلب جو حجاؤس پاس ہو بیکار ہیں ہاں بیکار تو ہم نہیں کریں گے لیکن یہ حجاؤس جیسے بھی ہمارے سینئر ہمارے فائی صاحب نے بھی بتایا کہ وہ حجاؤس ایکسٹینشن ہے جو موجود ہے وہ جو پرانا حجاؤس جو ہے بیٹی کے اندر یہ ہمارے مسلم لوگوں نے ہی بنایا ہے اور اس حجاؤس کا ایکسٹینشن ہے تو یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں بن دی گئی اگر ایکسٹینشن ہی بنانا ہے تو جیسے جو میں نے پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ وہ جوگے شریعہ ایریائیں بنیں تارکہ وہ سہولت کا باعث بنیں اور حاجیوں کو سہولت زیادہ وہاں بننے سے ہوگی